ہیلو فرنڈز تو آج میں تاجے ناریل کی برفی کی ریسپی لے کے آئی ہوں جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے بہت کم انگریڈینٹ میں بن جائیں گے اور بہت ہی سوا دشت بن کے تیار ہوگی تو یہ دیکھئے یہاں پہ میں نے تاجے ناریل کو اچھے سے مطلب اس کے جو بھی ناریل نکال لیا ہے توڑ کے اب کیا کرنا ہے اس کا جو یہ بلیک پارٹ ہے اس کے باہری سل کو بھی ہٹانا ہے تو میں نے یہاں پہ نائف کی مدد سے کیا ہے آپ چاہیں تو چھلنی یا گریٹر سے بھی گریٹ کر سکتے ہیں پر یہ نائف سے بہت آسانی سے نکل جاتا ہے تو یہ دیکھئے آپ کو ایسے ہی بس ایک ایک کر کے آپ کو ایسے اس کے بلیک جو بھی پارٹ ہے اس کا نکال دینا ہے اور ایسے لے لینا ہے تو یہ دیکھئے ایسے کر کر کے سارا میں نے نکال لیا ہے آپ ایک بار اس کو دھول لیں اس کے بعد سے اس کے چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے کر لیں تو یہ دیکھئے میں نے ایسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیے ہیں زیادہ چھوٹے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آنگے چل کے ہمیں اس کو مکسر گرائنڈر میں اس کو کیا کرنا ہے گرائنڈ کرنا ہے تو یہ دیکھئے میں نے ٹکڑے کر لیے ہیں ایک ناریل میں نے اور لیا ہے تو میں دو ناریل کی برفی بنا رہی ہوں تو یہ دیکھئے اس کو کیا کریں گے گرائنڈر مکسر جار میں ٹرانسپر کر کے اس کو ہم گرائنڈ کر لیں گے اور ایک بات کا دھیان دینا ہے کہ اس میں چھوٹے ٹکڑے ایک بھی نہیں ہونے چاہیے اچھی طرح سے گرائنڈ ہونا چاہیے تو یہ دیکھئے یہ گرائنڈ ہو گیا اگر ٹکڑے ہیں تو آپ دوبارے والے جب ڈالیں تو اس میں گرائنڈ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے اچھی طرح سے میں نے پاوس کر کر کے کیا ہے تو اچھی طرح یہ گرائنڈ ہو چکا ہے اس کے بعد سے ہم کیا کریں گے گیس پہ ایک کڑا ہی رکھیں گے اور گیس کا فلیم ایک دم لو کریں گے اور اس کا موسچر ختم ہونے تک ہم ایسے ہی سٹر کرتے رہیں گے تو ایسے کیا ہوگا کہ اس کا موسچر ختم ہوگا اور پر بھی بہت ہی لا جواب بن کے تیار ہوتی ہے تو میں نے دس منٹ اس کو ڈرائی روست کیا ہے ایسے چلاتے ہوئے اس کے بعد یہاں پہ میں فل فیٹ ملک لے رہی ہوں یہ بھی پھیلو ملک ہے آپ یہاں پہ کاؤ ملک بھی یوج کر سکتے ہیں تو میں نے دو ناریل لیا تھا اس لئے میں نے ایک لیٹر کے قریب دودھ کا یوج کیا ہے یہاں پہ کیا کرنا ہے اس کو ایسے سٹر کرتے رہنا ہے اور ایک اس میں ایک اوبال آ جائے گا تو اس کو ایسے چلاتے رہنا ہے بیچ بیچ میں آپ کو میڈیا مانچ میں ہی پکانا ہے ایسے چلاتے ہوئے اب پھر کیا کریں گے یہاں پہ میں نے ایک کٹوری کے قریب سگر لی ہے اس کو ایٹ کر دیں گے آپ چاہیں تو آدھا کٹوری اور یوج کر سکتے ہیں لیکن یہ پرفیکٹ میٹھا ہے اور اس سے زیادہ میٹھی برفی اچھی نہیں لگتی ہے تو بس ایسے ہی آپ کو چلاتے چلاتے ایسے ہی کم کرنا ہے دودھ کو اس کو کرنے میں مجھے آدھے گھنٹے سے تھوڑا زیادہ لگ گیا ہے اور ایسے چلاتے چلاتے یہ کم ہو گیا ہے یہاں پہ میں نے چار چمچ گھی کا یوج کیا ہے آپ چاہیں تو کیسر کا یوج بھی کر سکتے ہیں اور الانچی کا بھی یوج کر سکتے ہیں پھے بر کے لیے لیکن یہ تاجے ناریل کی برفی ہے تو اس کی ریکارمنٹ آپ کو نہیں ہوگی اور یہ دیکھئے تھوڑا سی یہ بننے لگا ہے لیکن اب یہ پرفیکٹ نہیں ہوا ہے ایک دم برفی جمعانے کے لیے یہاں پہ میں نے ٹریل لیا ہے اس کو میں نے گھی سے گریز کر لیا ہے بٹر پیپر کے اوپر لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ایک تھالی لے لیجیے اور اس کو گھی سے گریز کر لیجیے اس کی بلکل بھی بٹر پیپر کی ضرورت نہیں ہے اس برفی کے لیے اور پھر یہ جو میں نے مکچر بنا کے تیار کیا ہے اس کو اسی میں ہم ڈال کے اچھی طرح سے سپریٹ کریں گے تو بس میں نے یہ سارا ایٹ کر دیا ہے اس میں تھوڑا سا چپ چپاپن ہونے لگا تھا تب آپ کو کرنا ہے مطلب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اگدم سے جوسی نہیں مطلب اس کا جو موسچر وہ ختم ہو چکا ہے جوس بلکل بھی نہیں نکل رہا ہے تھوڑا تھوڑا چپ چپاپی فیل ہو رہا ہے تو آپ کو اس بک تک پکانا ہے اور ایسے سپریٹولا سے اگدم برابر کر دینا ہے تو یہ دیکھیں اگدم اچھا ہو گیا ہے میں نے اس کو ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا سیٹ ہونے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ دو گھنٹے رکھ دیجئے اور پھر اس کے بعد فریج میں رکھنے کے بعد آپ کٹیے گا اگدم بہت اچھا سیٹ ہو جائے گی کیونکہ مجھے جلدی سے اس کو دکھانا تھا اور پھر مجھے باہر بھی جانا تھا اس لیے میں نے جلدی جلدی کٹ دیا لیکن یہ تب بھی بہت اچھی سیٹ ہو چکی ہے اور اچھی نکل کے آئے گی اور کھانے بھی بہت لا جواب لگتی ہے اگر آپ کو یہ ریسپی میری تھوڑی بھی اچھی لگی تو کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اور سسکرائب بھی اگر آپ بھی تک آپ نے نہیں کیا ہے تو پلیز پلیز کر لیجئے گا اور یہ ایک برفی میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں تو یہ تھوڑی بیچ کی ہے تو ایک برابر سے نہیں نکلی ہے لیکن اس کے بعد آپ کی پوری جو بھی برفی ہے وہ ایک برابر سے نکل کے آتی ہے تو یہ دیکھیں بہت ہی اچھی جم کے تیار ہو گئی ہے اور بہت ہی تیسٹی برفی بنے گی تو ایک بار آپ جرور ٹرائی کریے گا اتنے کم انگریڈین میں بن کے تیار ہوئی ہے اور کھانے میں بہت ہی سوادشت ہے اور ایک میں نے کنڈینس ملک کی بھی تاجے ناریل کی برفی بتائی ہے تو میں آئی بٹن میں یا تو ڈسکرپسن باکس میں شیئر کر دوں گی تو آپ جرور دیکھئے گا تینکیو فر وچن مائی ویڈیو